پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھ میرا ہر خوشی کو سمیٹ کر غم عشق حق سے ملا دیا تو حضرت میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ تمام حباب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ادھر ادھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عالم ہیں حافظ ہیں تو آپ کوئی اصلاح کروانے کی یا پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کوئی اصلاح کروانا مقصود ہے تو آپ تبلیغ میں جائے آپ کی اصلاح ہو جائے گی آپ عالم ہیں اور حافظ ہیں پھر بھی آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں تو حضرت اس بارے میں وزاعت فرما دے اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیاد بہاون لگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں بہاون لگر ہمارا آبائی وطن ہے ماشاءاللہ ہمارا بچپن وہیں سے گزرا ماشاءاللہ اور وہیں پہ ماشاءاللہ ہماری یادیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے باقی شیر آپ نے بہت اچھا جب وہ پیش کی ہے اللہ تعالیٰ واقعہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارے ذریعے سے آپ لوگوں کو اللہ کا راستہ مل جائے آمین باقی سوال کرنے والے جو سوال کرتے ہیں یہ تو میں نے پہلے بتایا کہ تصویب و سلوک کا جو راستہ ہے اس کو کھوٹا کرنے کے لیے لوگوں نے لچر سوالات کیے ہیں اور ان کو کھوٹا کرنے کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تصویب و سلوک یہ اسلام کا وہ راستہ ہے کہ جو عبادت کا حقیقی ذوق عطا کرتا ہے کیونکہ شریعت اور طریقت یہ دونوں جب تک نہ ہو اس وقت تک زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے جیسے ریل گاڑی کی دو پٹڑی ہوتی ہیں اس پہ ریل گاڑی چلتی ہے ایسے شریعت اور طریقت یہ جو پٹڑی دونوں مکمل ہو تو ریل گاڑی آپ کی زندگی کی منزل پہ پہنچے گی شریعت اور طریقت نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چلتی زندگی کی طریقت اور شریعت نہ ہو تو بھی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی دونوں نہ ہو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا دونوں ہونا ضروری ہے کیونکہ شریعت جو ہے وہ راستہ ہے شریعت راستہ ہے اور طریقت اس راستے پہ چلنے کی ہمت ہے کیونکہ انسان کے پر راستہ ہو لے کہ چلنے کی طاقت اور ہمت نہ ہو تو منزل بھی نہیں پہنچے گا چلنے کی طاقت اور ہمت ہے لے کہ راستہ ہی پتہ نہیں ہے تو بھی نہیں پہنچے گا لہذا شریعت جو ہے وہ راستہ ہے اور طریقت ہمت ہے راستہ اور ہمت دونوں ضروری ہوتا ہے تب منزل ملتی ہے تو یہ لوگوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے مسکنسپشن ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی چھوڑی ہے جی پیری مریدی کیا ہوتی ہے میں نے بتا ہے طریقت تو خود نبی کا وظیفہ ہے وَيُزَكِّين تذکیہ نفس دلوں کو پاک کرنا آپ تو صحابہ کچھ ہے وہ تذکیہ نفس آپ کا صحابہ اکرام کا کیا کرتے تھے بلکہ سیاسی تک یہ حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہا کیا ہو گیا تمہیں تم لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں ہوتے ہو تو صحابہ اکرام حیران ہوگا کہ ہیں ہم تو بیعت ہو چکے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو چکے ہیں ہم تو بیعتیں ایمان بھی لا چکے ہیں اور بیعتیں قتال بھی ہم کرتے ہیں جب میدان جہاد میں جاتے ہیں یعنی بیعت اور موت تو کس بیعت کی بات کر رہے ہیں آپ نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ میں ہاتھ صحابہ نے دیا فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے آمان سالیہ کے پبند نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظوں کو دور آیا جو آج پیر و مرشد بیعت کرتے ہو دور آتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو سیائی ستہ کی حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ترغیب دی کہ کیا ہوگیا تم میرے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں کرتے ہو تو یہ دھوکہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور باقی وہ بات کہ جی تم خود عالم ہو تو تمہیں کی حضرت ہے جانے کی یہ بات امام آمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے چوتھے بڑے امام ہیں فقہ کے اور بہت بڑے محدث ہیں یہ اپنے زمانے میں اس وقت کے صوفی تھے بشر حافی بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائے کرتے تھے ان کے پاس جائے کرتے تھے جبکہ وہ صوفی تھے اور یہ جبکہ بہت بڑے عالم وقت کے امام ہی جائے کرتے تھے تو لوگوں نے کہا جی آپ اس صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں آپ تو اتنے بڑے کتاب اللہ کے عالم ہیں آپ کو کیا حضرت ہے وہاں جانے کی تو وہ انہوں نے جو بات کہی ہے یہ ہے دل کو لگتی اس کو سمجھو فرمایا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں میں عالم بکتاب اللہ ہوں وہ عالم بلہ ہے میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں وہ خود اللہ کا عالم ہے میں کتاب اللہ کو جانتا وہ اللہ کو جانتا ہے تو قیمت اس کی جو اللہ کو جانتا ہے ہمارے اور اللہ کے جاننے میں تو کتاب واسطہ ہے اور وہ تو ڈیریکٹ خدا کو جانتا ہے فرمایا وہ تو اس مقام پہ ہے تو میں فرمایا کہ عالم بکتاب اللہ وہ عالم باللہ ہے تو حقیقت یہ ہے تو وہی بات ہے حضرت مولانا رشید عبدالنگوگوئی رحمت اللہ علیہ جب وہ حاجی مزاد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے ان سے بھی کہا کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے وقت کے فقیہ ہند ہیں اتنے بڑے امام ہیں قرآن و سنت کے آپ وہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں تو انہوں کیا فرمایا فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فیرست مدرسوں میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں وہاں کھانے کو ملتی ہیں تو مدرسوں میں تو علم کے الفاظ یاد کیے نا آپ کے وہ انوارات اور اللہ والوں کی صحبت سے ملتے ہیں فرمایاں وہ مٹھائیاں وہاں کھانے کو ملتی ہیں تو بات وہی ہے تو عالم جو ہے عالم الفاظ کا عالم کتاب سنت کا عالم تو علوم کے مقدار یعنی قوانٹیٹی اس کے پاس ہے اس کی قوالٹی اور اس کے انوارات کہاں ہیں وہ انوارات اور اللہ والوں سے ملتے ہیں وہ تصور سلوک کے راستے سے ملتے ہیں ایسے نہیں قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اللہ نے کہہ دیا کہ یت العلیم آیاتی وَيُّ زَقِّيمُ وَيُّ عَلِّمُمُ الْكِتَابُ الْحِقْمَةِ اگر کتاب اور سنت کا علم کافی ہوتا تو وَيُّ زَقِّيمُ اللہ کو کہنے کی ضرورتی نہیں تھی کہ وَيُّ عَلِّمُمُ الْكِتَابُ الْحِقْمَةِ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں آپ سنت کی تعلیم دیتے ہیں بات ختم ہوگی تو وَيُّ زَقِّيم کیوں کو اس حاتھ کہا اس لئے کہ یہ جو کتاب اور سنت جو ہے اس کے جو انوارات ہیں وہ تو تذکیہ نفس سے ملیں گے جب دل آپ کے پاک ہو جائیں گے تو پاک دل کے اندر جب یہ علم کی چوڑ پڑے گی اب جو اس روشنی میں خدا نظر آئے گا گویا کہ انسان منزل پا جائے گا تو یہ ہے اس لئے وہ لوگ بے وقوف ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں آپ عالم ہیں تبلیغ تبلیغ خود تصور سلوک کا راستہ ہے کیونکہ خانقائیں دو طرح کی ہیں ایک خانقائیں جو ہے وہ کہتے ہیں دو طرح کی آج فون ہے ایک سیل فون ہے ایک لینڈ ڈائن ہے تو ایک لینڈ ڈائن جو گھر کے اندر جو ہے فون لگے میں ایک جو ہے سیل فون ہے جو وائرلس سے چلتے ہیں تو یہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں یہ چلتی پھرتی خانقائیں ہیں یہ چلتی پھرتی خانقائیں ہیں گویا کہ یہ موبائل خانقائیں ہیں اور یہ دوسری خانقائیں جو اپنی جگہ پہ ہیں وہ گوئے کہ لین لائن خانکہ ہیں تو دونوں خانکہ کی دو کٹیگریہ ہیں جیسے آج ہر چیز کی دو کٹیگریہ ہیں ایسی یہ دو کٹیگریہ ایک وائرلیس ایک وائر کے ساتھ ہے تو لہٰذا مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے اسی خانکہ کو جو حضرت گنگوئی مولا رشیر گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تو وہ خانکہ جو گوئے کہ لین لائن خانکہ تھی جب لوگوں کی غفلتیں دیکھی کہ لوگ آ کے اس کوئے پر پانی نہیں پیتے ہیں منہ کوئے پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے تو جب لوگ نہیں آتے لوگ اپنے قلوب کو کفر شرک میں گندہ کر رہے ہیں اور یہاں ہندوستان کی جو بستی ہے ہندوز یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا اللہ تبارک بتا ان کے درد کے نتیجے میں ان کو ایسا ایک نظام علقہ کر دیا کہ یہ خانکہ یعنی کون چل کے دروازوں پہ جانے لگا یہ لینڈ لائن خانکہیں موبائل خانکہیں بن گئی دروازہ کھٹا 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 کے وہاں اللہ کا نام ان کو بتانے لگ گئے وہاں جا جا کے پیاسوں کو پانی پلانے لگ گئے تو گویا کہ کون چل چل کے گویا کہ بارش بن کے وہ جو برسنے لگے تو گویا کہ کون سے بھی پانی ملتا ہے جب آگئے پیاسا وہاں اور بارش برستی وہاں ہرے ایک کے اوپر تو تبلیغی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خانکہ بنا دیا جو گھر گھر جا کے بارش کی طرح برست کے لوگوں کے قلوب کو تھنڈا کرتی ہے تبلیغی جماعت کا خانکہوں سے کوئی اختلاف نہیں جیسے لینڈ لائن اور جو موبائل فون کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہر ایک کی اپنی افادیت ہے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے اور اس افادیت کے تیز یہ سارا نظام چلتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ خانکہ ہیں جو اپنے مقام پہ کام کرنے ہیں پیر و مرشد بیٹھے ہیں اور اسی طریقے تبلیغ جماعت کا نظام ہے اور تبلیغ جماعت چلانے والے بنانے والے کون ہیں سارے صاحبے نصوت ہیں مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید و گنگوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں پھر مولانا یایہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا وہ جو مولانا خلیلہ صاحب پوری رحمت اللہ علی سے متعلق ہیں پھر جو ساری جو چلے پھر شیخ علیہ مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ فضال عمال والے وہ خود مولانا خلیلہ صاحب پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو آج تک رائیونڈ میں چلے جائیں نظام الدین میں چلے جائیں وہاں جتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی بزرگ کے بیعت اور ان کے خلیفہ ہیں ان کے خلیفہ ہیں مولانا صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں یا مولانا ذبیر الحسن صاحب کے خلیفہ ہیں وہ ان کی نصبت تو خلافت چلی آ رہی ہے اسی طریقے سے جائے رائیونڈ میں چلے جائیں مہت جو حضرات بیٹھے وہ سارے بہت سے اس میں حضرت شاگل عدیب مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں بھائی احسان صاحب جائے شاگل عدیب مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حاج عبدالوحاف صاحب جائے شاہ و ندیب مولانا زکرین احمد اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو کہنے کا مقصد یہ سارے تصویر سلوک کے لوگ ہیں بھائی یہ تو اللہ نے علقاء ایسا کر دیا کہ پیاسے کوئیں کے پاس آکے پیئیں جن کو قدر ہے اور جو ناقدریں نہیں آتے تو وہ بارش بر کے ان کے گھر پہ پہنچو وہاں پر ان کے قروب کو تھنڈا کرو اور وہی ہوتا ہے دعوت تبلیغ میں لگنے کے بعد جب حقائق کھولتے ہیں تو پھر وہ کسی پیرو مرشہ سے جا کر بیعت ہو جاتے ہیں ان کے اس پر سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں آج مولانا ساتھ صاحب کاندلوی دعوت برکات مور علیہ سے تھوڑی دنیا بیعت ہے یہ تو علم ہے لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے سلسلے میں ان سے بیعت ہے اور یہاں رائیون میں جو حضراء بیٹھے حاج عبدالوحاف صاحب سے تھوڑے لوگ بیعت تھے مولانا محمد خان صاحب رحمت اللہ سے تھوڑے بیعت تھے یعنی شیخ کے خلیفہ ان سے تھوڑے لوگ بیعت تھے میرے تو ان حضراء سے ملاقاتیں رہی ہیں تو ماشاءاللہ ان کے آگے آگے بیعت ہوتے تھے صبح شام کی تسبیحات بتاتے ہیں تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ لچر سوالات کر کے دوسروں کو جب کنفیوز کرتا ہے اس میں کنفیوز ہونے بھی ضرورت نہیں بس حق راستے پر چلتے رہو انشاءاللہ مندیر مل جائے گی